ہم پچاس مہتپونڈ ستے آسطے دیکھیں گے جو کی پرچھا کی درستی سے بہت ادھک مہتپونڈ ہے اس سے پہلے ہم پچاس مہتپونڈ بیکالپوں کو حل کر چکے ہیں اور پچاس مہتپونڈ ایک سبت میں اتر کو بھی حل کر چکے ہیں جو کی ککشہ دسمی گڑت کے پیپر کے لیے بہت ادھک مہتپونڈ ہے اور ڈسکرپسن میں ان دونوں کے لنک بھی دیئے گئے ہیں تو دیکھ لینا تو یہاں پر ہم پہلا دیکھیں گے ستہ ستہ تو یہاں پر کہا گیا ہے برگی کرت بارم بارتہ بنتن میں جس برگ کی بارم بارتہ ادھک ہوتی ہے اسے بہولک برگ کہتے ہیں تو یہ ستہ ہے دوسرا ہے کسی گھٹنا کی پرائکتہ ایک سے ادھک بھی ہو سکتی ہے تو ایک سے ادھک نہیں ہو سکتی ہے یہ ادھک ہے اے ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس سی برابر جیرو دوئی گھٹ سمی کانتا مانا گروپ ہے یہ ستہ ہے چوتھا ہے ایک پر میں سنکھیا اور ایک اپر میں سنکھیا کا انتر ایک اپر میں سنکھیا ہوتی ہے تو یہ ستہ ہے پانچمہ ہے مول بندو کے نردسانگ جیرو جیرو ہوتی ہے تو یہ ستہ ہے اب ہم چھٹما دیکھیں گے ستہ ہے ستہ چھٹما ہے برت کی بردھی کے کسی ایک بھاگ کو برت کا چاپ کہتے ہیں یہ ستہ ہے ساتمہ بہولک دیئے ہوئے پریچھڑوں میں وہ امان ہے جو سب سے ادھک بار آتا ہے یہ بھی ستہ ہے آٹھما ایک آیتہ کا اٹھوز میں آٹھ بکرن ہوتی ہیں یہ ستہ ہے نومہ آر بھٹ نے سبد ارد جیا کا پریوگ ارد جیبہ کے لئے کیا تھا یہ ستہ ہے دسما ہے پائی کمان ایک پر میں سنکھیا ہے یہ ستہ ہے اب ہم گیارما دیکھیں گے گیارما ہے مادیا کیمدرے پریورتی کا ایسا ماپک ہے جو آنکڑوں میں سب سے بیچ کی پریچھڑ کا مان دیتا ہے یہ ستہ ہے بارما کنھی دو باستوک سنکھیاں کے بیچ میں اسنکھ باستوک سنکھیاں ہوتی ہیں یہ بھی ستہ ہے تیرما دیکھیں گے سمانتر سرنی میں اترو تر پد اپنے سے پہلے پد میں ایک استر سنکھیا جوڑنے یا گھٹانے سے پرابت ہوتے ہیں یہ ستہ ہے چودمہ ہے تین اسنریک بندوں سے ہو کر ایک برت لجاتا ہے یہ ستہ ہے ایک ریکھک سمیکرن یگم جس کا کوئی حل نہیں ہوتا ریکھک سمیکرنوں کا اسنگت یگم کہلاتا ہے یہ ستہ ہے سولما ہے برت کے کسی ایک بھاگ کو چاپ کہتے ہیں یہ ستہ ہے کسی برت میں اس پرس ریکھا پر ترجیا لمب ہوتی ہے یہ بھی ستہ ہے سنچائی بارم باردہ وکروں کو تورن کہتے ہیں یہ بھی ستہ ہے بھاج جو برابر بھاجہ گوڑے بھاگ فلدھن سے اس فلیہ فارمولا ہوتا ہے یہ بھی ستہ ہے بیس ماں ہیں ایک ہی ترجیا اور ایک ہی اونچائی بالے بیلن ایبم سنکو کے آج تنوں کا انپات تین انپات ایک ہے یہ ستہ ہے پانچ مائنس انڈر روٹ تین ایک پرمیل سنکھیا ہے یہ ستہ ہے ایک کونڈ کے ترکون میں تے انپاتوں سے سمبند ہے سرو سمیکہ کو ترکون میں تے سرو سمیکہ کہتے ہیں یہ ستہ ہے ایک پانچے کو فینکنے پر اس کے فرق پر سات آنے کی پرائیک ترسون ہوتی ہے یہ بھی ستہ ہے وہ گھٹنا جن کے کسی پرق میں آنے کے سمان افسر رہتے ہیں سم پرائیک گھٹنا کہلاتی ہیں یہ بھی ستہ ہے پچیس ماہیں بہولک مادی سے چھوٹا مادی کے سمان یا مادی سے بڑا ہو سکتا یہ ستہ ہے گناب کے سبی بکرن برابر ہوتی ہیں یہ بھی ستہ ہے بیڈمنٹن میں پریوک کی جانے والی سٹل کوک کا آکار ایک سنکو کا چھنک اور ایک ارد گولا کے سنیوں جن کے سمان ہوتا ہے یہ بھی ستہ ہے اب ہم اٹھائیس ماہ دیکھیں گے اٹھائیس ماہیں گولے کی کیندر سے ستہ پر کے بندوں کی دوری گولے کی ترجیا ہوتی ہے یہ ستہ ہے دو برتوں کے چھے ترفلوں میں انپات ہے چار انپات ہے نو تو پردیوں کا انپات دو انپات ہے تین ہے یہ بھی ستہ ہے جب مینار کی اونچائی اے وم اس کی چھایا کی لمبائی سمان ہو تو سور کا انپات پہتہ لیسنس ہوگا یہ بھی ستہ ہے چھتے تل سے اوپر کی اور دیکھنے پر درشتی ریخہ چھتے جریکہ کے ساتھ اونمن کون بناتی ہے یہ ستہ ہے درشتی ریخہ چھتے جریکہ ہوتی ہے یہ ستہ ہے تیتیز ماہیں یدی سور کا انپاتہ ساتنس ہو تثہ پیڑ کی چھایا پندرہ روٹ تین میٹر ہو تو پیڑ کی اونچائی پینتالیس میٹر ہوگی یہ ستہ ہے تھیوڑو لائٹ ترکون میتی پر آدھارت ایک اپ کران ہے یہ ستہ ہے پچاس میٹر اونچے پرکاس ستمب کی چوٹی سے ایک جہاج کا اونمن کون تیس انس ہو تو پرکاس ستمب سے جہاج کی دوری پچاس روٹ تین میٹر ہوگی یہ ستہ ہے سائن سکوائر ٹیٹا پلس کوس سکوائر ٹیٹا برابر ایک یہ ایک سرب سمیقہ ہے تو یہ سرب سمیقہ ہے یہ ستہ ہے کوس نبے کمان ایک ہوتا ہے یہ ستہ ہے کوس نبے کمان ہوتا ہے جیرو بن پلس کوڑ سکوائر ٹیٹا برابر کوس ایک سکوائر ٹیٹا ایک سرب سمیقہ نہیں ہے تو یہ ستہ ہے یہ بھی ایک سرب سمیقہ ہے کسی تربج کے ایک ماد دکھا اسے برابر چھے ترپلوں والے تو تربجوں میں بباجت کرتی ہے یہ ستح ہے جو یہ سوتر دیے ہوگئے ہیں یہ بیباجن سوتر ہے ایم بن انٹو ایکس ٹو پلس ایم ٹو انٹو ایکس بن بٹے ایم بن پلس ایم ٹو اور یہ والا فارمولا ایم بن انٹو وائی ٹو پلس ایم ٹو انٹو وائی بن بٹے ایم بن پلس ایم ٹو یہ بیباجن سوتر ہے تو یہ ستح ہے ایک تالیش ماہ دو سمروپ آکرتیوں کے آکار سمان ہوتے ہیں پرانتو ان کے آماپ سمان ہونا عویسک نہیں ہے تو یہ ستح ہے یدی دو سمکون تربوجوں میں ایک تربوج کا کنڈ تتھا ایک بھجا دوسرے تربوج کے کنڈ تتھا ایک بھجا کے سمان اپاتی ہو تو دونوں تربوج سمروب ہوتے ہیں یہ ست ہے سمان لمبائی کی بھجا والے سب ہی ورگ سربانگشم ہوتے ہیں یہ بھی ست ہے سمان ترجہ والے سب ہی ورت سربانگشم ہوتے ہیں یہ بھی ست ہے 45 ماہیں ایک سمکون تربج میں کان کا ورگ سیس دو بھجاؤں کے ورگوں کے یوگ کے برابر ہوتا ہے یہ ست ہے کسی سمباہو تربج میں اس کی ایک بھجا کے ورگ کا تگنا اس کے ایک سیس لمب کے ورگ کے چار گنے کے برابر ہوتا ہے یہ بھی ست ہے ایک سمت تربج کی بھجاؤں کے ورگوں کا یوگ اس کے وکانوں کے ورگوں کے یوگ کے برابر ہوتا ہے یہ بھی ست ہے سمانتر شرنی میں جو سارونتر ہوتا ہے دی وہ ہے دھناتماک دھناتماک یا سون ہو سکتا ہے یہ بھی سکتے ہیں پرانچاس ماہ سمانتر شرنی میں پدوں کو سوتر اے این برابر اے پلس این مائنس بن انٹو ڈی سے گیاد کرتے ہیں تو یہ سکتے ہیں پرطم این پراکرت سنکھیاوں کا یوگ این انٹو این پلس بن بٹے دو ہوتا یہ بھی سکتے ہیں ان کیون ماہیں کنہی بھی دو بہوپدوں کا گرن پھل ایک بہوپد ہوتا یہ سکتے ہیں باون ماہیں دو بہوپدوں کا یوگ یا انتر ایک بہوپد ہوتا ہے یہ سکتے ہیں رمیز کی برطمان آئیو ایکس پلس نو برس ہے تو دس برس پورب اس کی آئیو ایکس مائنس ایک برس تھی یہ بھی سکتے ہیں چونکہ دس برس پورب کہا گیا ہے تو یہ دس ایکس پلس نو میں سے گھٹا دیں گے دس تو یہاں پر مائنس کی دس بڑے ہوں گے پلس کنوں سے تو ایکس مائنس ایک آ جائے گی اس کی دس برس پورو کی آئیو جب ایک چر سونے ہو جاتا ہے تو سمیگران ایک چر کی ریکس سمیگران میں بدل جاتا ہے یہ بھی شرط ہے سنکھیاں بارہ و تیرہ اینسی دو کرماغت پراکرت سنکھیاں ہیں جن کے ورگوں کا یوگ تین سو تیرہ ہے یہ بھی شرط ہے یہ پریشنے ہیں یہ بھی سرطے اصد میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس پرکار آپ کو جو یہ لگ بھگ پچاس پچپن مہتپونڈ ست اصد ہیں انہیں آپ کو اچھی طرح سے نوٹ کر لینا ہے سکرین سوٹ لے لینا ہے اور یاد کر لینا ہے اور اگر آپ نے جو پچاس مہتپونڈ بکلپ اور پچاس مہتپونڈ ایک سبد میں اتر یہ دونوں ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ڈسکرپسن میں دونوں کے لنک دیئے ہوئے ہیں دیکھ لیجئے